موسیقی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زمانہ نظم جو ہے وہ بہت ہی پپولر ہے اس کے اشار کچھ اس طرح سے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی سورت ہو خدا یا میری زندگی شمع کی سورت ہو خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری جی ناظرین علامہ کبال کا اور شیئر آپ کے خدمت میں حاضر ہے سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا موسیقی 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 جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے موسیقی 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 کے دنیا کے اور آزادی پسند لوگوں کے لیے انہوں نے ایک جذبہ اُبھارا اور اسی کی وجہ سے ان کی وفات کے بعد انیس سو اردیس اکیس اپریل انیس سو اردیس میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی وفات کے نو سال کے بعد پاکستان ماردے وجود میں آیا علامہ اقبال نے ایک عزیزم کے ساتھ مل کر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بہت جدجہد کی آئیے ایک خوبصورت کلام علامہ اقبال کا جمال راجہ کی آواز بس ہوتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو پھر وادی فاراؤں کے ہر زر کو چمکا دے پھر وادی فاراؤں کے ہر زر کو چمکا دے پھر شوک تماشا دے پھر شوک تماشا دے پھر شوک تمنا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یا رب دل مسلم کو یا رب محروم تماشا کو پھر دیدائیں بھی نہ دے محروم تماشا کو پھر دیدائیں بھی نہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھنا دے دے موسیل کو یا رب دے دے موسیل کو یا رب دے rap دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو یا رب نظرین علامہ اکبال کے زندگی میں انہوں نے اپنے جو نوجوان تھے ان کے لئے بہت مشلرہ ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنے شیروں کے ذریعے ایک رستہ دکھایا کہ کس طرح سے وہ دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا تو نظرین جب تک آپ سچے نہیں ہوں گے جب تک آپ انصاف نہیں کرنے والے ہوں گے اور جب تک آپ میں یہ دونوں کوالٹی نہیں ہوں گی تو آپ میں شجاعت بھی نہیں ہوگی تو صداقت انصاف اور شجاعت یہ تینوں جو ہیں وہ انسانی زندگی کا ایک کامیاب انسانی زندگی کا ایک محبر ہے تو نظرین علامہ اکبال کے اسی طرح کے بہت سارے اشار جو کہ ناجوانوں کے لیے اور ان لوگ مایوس لوگوں کے لیے تھے جسے دنیا بھر کی اقوام نے ان کے کتابیں اپنی زبانوں میں انہیں ٹرانسلیٹ کیا علامہ اکبال کا دیادہ تر کلام جو ہے وہ فارسی میں بھی ہے اور علامہ اکبال اکبال لاہوری کے نام سے ایران میں بہت مشہور ہیں اور اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اکبال کے نام پر جرمنی میں بھی کچھ ایک پارک یا ایک روڈ کا نام بھی رکھا گیا اور علامہ یہ نام رکھنے سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا لیکن ان کے افکار جو ہیں وہ دنیا کی ان قوموں کے لیے جو کہ غلامی کی دنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ان کے لیے ایک مشہلے راہ تھی تو اسی طرح انہوں نے بچوں کے لیے ایک اور بلکہ سرد طرح کی لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ندم بھی بہت جو بہت زیادہ مشہور ہوئی جس کے کچھ شیر اس طرح سے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کے سورت ہو خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری علامہ اقبال نے آزادی کا تصور جو کہ چودہ سو پجار سال پہلے دیا اسلام نے دیا تھا اسی تصور کو انہوں نے اپنی شاہدی کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں ایک روح پھونک دی تو یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا دیکھتے رہی ہے بن خور کی جان دل اپنا پاکستان جس کا محلات میں ہی جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں آئے مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں ہی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے کیوں ڈراتے ہو کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا بھول ساخوں پہ کھلنے لگے تُم کہو جامرندوں کو ملنے لگے تُم کہو چاک سینوں کی سلنے لگے تُم کہو اس کھلے جھوٹ کو زہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا تُم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون تُم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون چارا گرد اید مندوں کے بنتے ہو کیوں چارا گرد اید مندوں کے بنتے ہو کیوں تُم نہیں چارا گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیپ جس کا محلہ تمہیں ہی جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا مانتا میں نہیں جانتا جی ناظرین یہاں پر صرف دیوالی کے دن کے ساتھ ساتھ یہاں پر فارمر پروٹیس بھی ہو رہا ہے اور ایٹی فور میں جو جنوسائید ہوا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ لوگ اپنی آگاہی دے رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو قتل کیا گیا مال آگیا یہاں پہ یہ ایک چار نوویمبر چار نوویمبر ہیں یہاں پہ چار نوویمبر ہیں یہاں پہ یہاں پہ ان کے قومی ترانے یہ گا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ چار نوویمبر ہیں یہاں پہ چار نوویمبر ہیں یہاں پہ چار نوویمبر ہیں جو موری ملکوں کے احضر پروٹیسٹ کا یہ ہے کہ گورنمنٹ پروٹیسٹ کرنے بھی ہے اور جو پروٹیسٹ کرنے والا وہ اپنے ڈیمٹ کو پراس نہیں کرتا وائی اس نارٹ اپنی نارٹلاو کرتی پاکستان وہاں پہ وائلیشن کے نزیجے میں لکس اجازہ جانے پہلے گی چاہے کنی کھانے ہو چاہے وہ احتجاج کرنے والے ہو جان سکتی ہے ایسے حرکت میں ہونا کہہیے جو احتجاج کا حق ہے اگر جب موریت ہے تو بوس کو تکلیم کرنا چاہیے بوسوں کو اور احتجاج کرنے والوں کو بھی اپنے ڈیمٹ پراس نہیں کرتے ہیں ہمارے سری کے خاصی طرح وہ تکلیم راکی ہے اچھار کے طور پر جب آپ کشمین کے وقت رمیس کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیاں ہمارے ساتھ آتی تھڑی میں جاتے ہیں آپ سے نہ ہوں آپ سے ڈیمٹ پراسٹ کواہ ضرخم آپ پرا سوال آپ پرا سوال خالستار ناظرین یہاں پہ یہ جو پروٹیسٹر ہیں ایک یہاں پہ راؤنڈ لگاتے ہیں اور یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ ہون دیتی ہوئی چلی جاتی ہیں میرے ساتھ مجید بھائی آپ نے بات کر دی مجید بھائی آپ نے کر لیا آپ کچھ کہنے چاہیں گے موظر بھائی تو آپ بتائیں آپ یہ آپ جانتے کہنے میں سوال ہی کر رہا ہوں آپ سے یہ مجھے بتائیں یہ یہاں پہ یا جب آپ کہہ رہا تھے یہ پروٹیسٹر ہے پیسپل ہے اگر میں نوائز پولیچنٹ کے باقی یہاں پہ کوئی توڑ توڑ نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک جو ایک سال سے یہاں پہ ہو رہا ہے اور ہم نے کوئی وائلنس نہیں سنایا آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ نے کوئی بات بتائیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں میں جیسے بھی سال سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جمہوری ملکوں کے اندر یہاں پہ جو حکومتی نظام جمہوریتوں پر بنیاد رکھتا ہے اس کی رکھی گئی ہے وہاں پہ عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہے جہاں بھی دنیا میں ہے حکومت اس کو احتجاج کرنے کے لیے پوری ان کو جہاں مہیا کرتی ہے اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان سے وہ اٹسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیمٹس کو کراس نہ کریں گاریوں کو نہ چھوڑیں لوگوں کو تنگ نہ کریں بلکل بلکل تو یہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے دوست ہمارے آپ کے سننے والے کہ احتجاج کس طرح سے کیا جاتا ہے تو بیچھے سب بیسٹ ایجام پر ایک سال ہو گیا احتجاج کرتے ہوئے لیکن کسی کو کوئی نکران نہیں بچایا گیا جنہیں بچایا گیا مجیب بھائی تو پوچھا ہے مجیب بھائی تو یہاں پہ ہیں مجیب بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ یہ ہمیشہ ہر جگہ پہ شاہر زمان ہوتا ہے لوگوں کو اویرنے دینی ہوتی آپ ہر جگہ ہوتے ہیں آپ ذرا یہ بتائیں کہ آج کسا لگ رہا ہے کہ آج یہ ٹھک پروڈیسٹ بھی ہے اور یہ جو ہے فارمر کا پروڈیسٹ کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ ایسی جنہ سہید کو بھی یاد کر رہے ہیں اور آج دیوالی کا بھی تین ہے آپ ان تینوں باتوں پہ بتائیے کہ کیا آپ کے شعال آتے ہیں لیکن جی دیوالی تو ان کا ایک مذہبی ہے ریلیجیس ہے وہ تو منانی چاہیے انسا کو بھی لیکن میرا جو اپینین ہے کبھی ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر لوگ بچارے سردیوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اسنی سردی میں کھڑے ہو کر کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی بڑے ران سے وہ اپنا اتجاج کو کروا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور پاکسانی کلیٹی کو بھی آنا چاہیے تھوڑا سا وقت نکال کر کیونکہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ ایک سرک کرتے ہیں کہ ہی لوگ بھی ہم ہر ساتھ کھڑے ہوں لیکن آپ آتی ہی نہیں ہیں اور نہ کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم اسے کیا گلا کر سکتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان فارمنز کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں تاکہ ان کو دوسری میں پتہ چلے کہ مسلم پولیٹیوینی کا پورا ساتھ دے رہی ہے اور انڈین گورمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ کبھی یہ یہ کیا کر رہے ہیں جتنی جلدی کریں گے اتنی ان کے لیے بھی اچھا ہے اور ہندوں کے لیے بھی جو سردی میں بچارے بڑے آر causal لنے کوئی خریفے کر رہے ہیں اور سگ آپ اسے ہی آلام ще ہیں اس کو جب سب خلائ Libre سوڑ کہ یہ سب لوگ سکھنے لے جکوئر سوڑ کی جان ان تained بن بمی تابین بن بن بھن کور گ آر پاس سوڑا بن بھن کووڑی سود دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان جی ناظرین امید ہے دل اپنا پاکستان کا علامہ اکبال کا پروگرام آپ کو پتند آیا ہوگا دیکھتے رہیے وینکوور پیک میں وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان کروگرام پاکستان کچھ رہیے زیارہ می wonders فاکستان heading 66 مجھنگ پاکستان scoing خاکر زمان یمید معاقین یادهapa Polsce پاکستان مجھن اپنی بنی ڈیڈیڑی warsین نادر Pacistans کیسر موسین کیا ہے پاکستان کے ساورس کے شئے ش米ان اس کے لئے ٹیلکھا رئیتار برچس گمتر ٹیلڈوڑی پاکستان میں شئے جوہاں درستان کے لئے پاکستان میں برای شئے ڈوڑی ڈیوڑی موسیقی اس سے جوہاں پاکستان راکستان ڈوڑی پاکستان موسیقی موسیقی